نمبر انیس سو چراسی آجاندہ یا نمبر انیس سو چراسی نو نسل کشی ورڈ قدوں کوشت کیتا گیا کنا بلو کیتا گیا کیونکی میرے نال ایک انٹرویو ہوئی سی سردار کرنیل سنگھ پیر محمد دی انہاں نے بقیدہ میرے چینل تے دعویٰ کیتا ہے لی اسی جنہاں نسل کشی ورڈ ہے اے اسی کی کوٹ دے نال لمحے سمیدی جدو جہتو بعد اے خوندے بچے لیاندہ جدو جیتا پیر محمد صاحب کوئی ڈاکومنٹس دے سکن تا میں جرور دیکھ لیاں گا وہ کڑے سال چھ انہاں نے کیتا ہے پر میں اپنے طور تے کہنا کہ صدار سمران جی سنگمان انی سو ننی نمیچے دوارہ ایم پی بنے سی جدو باجپائی دی سرکار بنے سی کانگرس گرودی بنچنس سی تے او جڑی ایک ویڈیو جڑی ڈاکومنٹ ہے جڑا ایک دستا ویج ہے جڑا کدھے بھی مٹایا نہیں جا سو دا پارلیمنٹ ریکار� میں پارلیمنٹ دے ریکارڈ دی گل تا ہوں دوستان کہ پارلیمنٹ دے ویچ جڑی موقع تے ہی گل ٹھیک نہ ہو بھی انہوں ایلیمنیٹ کرتا جاندہ ہے تے بولیا جاندہ ہے سپیکر بلو کہ تو اڈا لیکچر ریکارڈ نہیں ہو رہا اس نے چھڑ کے جڑی باقی چیز ہوں دیا ہے وہ پارلیمنٹری ریکارڈ ہوندہ ہے تے سمرن جی سنگھ مان دا ریکارڈ تو اسی پارلیمنٹ سپیچیاں چا یوٹیوب دے ویچ این نہیں پانا آپا نے پارلیمنٹ سپیچیز آف سمرن جی سنگھ مان ٹھیک ہے ایم پی تا تو اڈے سامنے بہت ساری سپیچیاں آ جان گیاں کیونکہ گنٹی ویچ بہتر جڑیاں سپیچز نے انہا پانچ سال دے دوریشن دے ویچ سمرن جی سنگھ مان ویڈیوز نے اور یوٹیوب دے اپنے صرف سمرن جی سنگھ مان دا نا لکھنا ہے ایم پی لکھنا ہے انہی سو نینے نیوے لکھو نا لکھو او آ جائے گا کیونکہ انہی سو نینے نیوے تو دو جار چار تک سمرن جی سنگھ مان ایم پی رہنے جو دوں باج پائی دی سرکار جی او دے ویچے ایک چیز اس پکھو جو جنو سائیڈ دے گل کیتی ہے نسل کسی جنو سائیڈ انگریجی تے پجابی دے گل ہے اے آج جے تک جے کسے نے پارلیمنٹری ریکارڈ دے ویچے ریکارڈ کرایا ہے پارلیمنٹ چھ ویسے ہونو میوسپل کارپوریشن دے ویچے کئی ہورا ملکہ ویچے بھی اے لفظ نو مانتا ملیا پر اے دو ہیار دستوں بعد ہی ہویا ہے میں انیس سو نینے نمیدی گل کرتا ہوں جدو سمرن جی سنگھ مان اپنی سپیچ دے رہے سی تاں انا دے سجے پاسے جتے وہ کھڑے سی پارلیمنٹ لوگ سبا دے ویچے سپیکر دے سامنے سارے جڑے بینچ سی سونیا گان دی سمیت سارے کانگرس دے بینچ سی او سارے اتھے بیٹھے ہوئے سی تاں سمرن جی سنگھ مان نے ادھو جینو سائیڈ دے گل کیتی جدو کیا کہ سکھان دی نسل کشی ہوئی ہے جینو سائیڈ ہویا ہے تاں آج جڑے بینچ نے جے اوکوں کے بولے وہ ویڈیو دس دیا ہے کہ سونیا گان دی پچھے موڑ کے اپنے کانگرسیاں وال دیکھ رہے ہیں تاں سارے پھر ادا اشارہ سمجھ کے اچھی اچھی بول دینے تاں سمرن جی سنگھ مان اے کہہ رہے ہیں کہ دیز بینچز ہے جینو سائیڈ سکس دیز بینچز اشارہ کر کے کانگرسیاں وال کہن دینے انڈ دے وانٹ ٹو رڈیوس مائی وائس دے کانٹ اے لفظ نے یو ٹو دے بچ کہ انہیں نے ساڑھی نسل کشی کیتی ہے تے اے چوندے نے کہ اے میری آواز دوا دن تے اے قدے بھی نہیں ہو سکے گا اے ساریاں گلن بکومنٹڈ پروف ہے اے ساڑھے کول ایک ایسا پروف ہے تسی دنیا نے کسے دیشت جا کے اے گل بڑے ماننا سر چک کے کہہ سکتے ہوں کہ سکھاں دے ایک ایم پی نے سکھاں دی ہوئی نسل کشی نو جدو انڈیا دی پارلیمنٹ چے رکاوڈ کر آتا تے اے دو چھو پھر کڑیا کیوں نہیں گیا جا نہیں کڑیا گیا تا پارلیمنٹ اس وقت جدی بھی بھو گنتی سی او من گی کہ او نسل کشی ہے اگلا سوال یہ ہے کہ نسل کشی لفظتوں کر دیتا ہو کمران ہن سمیں سمیں تسی دیکھ کی جاؤں گے چاہے تسی ہٹلر نو دیکھو چاہے تسی چائنیز نو دیکھو چاہے مگولز نو دیکھو کسے بھی دیش تسی جینو سائیڈ بہت ساریاں دنیا چاہے گیا تا دھی تسی جڑا پا گال کر کٹے ہیں ساریاں پر اس تو اگلے ٹیمہ دوچھے جدو تو تھوڑا سیویلائزڈ دنیا ہو گئی آئے او اس لفظتوں پیپیت ہو گئے او دا کارن کی ہے کہ جدو یو اینو اے منجے گی جو میں ادو آرن دیکھے ہٹے ہیں کہ جینو سائیڈ نو انڈین پارلیمنٹ دی بہو گھنٹی نے اپوز نہیں کیتا تا ہی ہو ڈاکومنٹیڈ ہوئی ہے جدو اے ڈاکومنٹن جدو جدو چر رہی ہے کوئی بھی سکھتر کوئی بھی سکھتر ساڑ تو بنا بھی اس طرح اور اگے ود کے آہی ڈاکومنٹیشن کسے دیش نو منع کے یو اینو چلے جے گی تو یو اینو دا ایک قنون ہے کہ جس قوم دی نسل کشی ہوئی ہے تے او رکارڈ صد ہو جاندہ ہے تے یو اینو دا ایک آ جاندہ ہے تا اس قومنو جس پاورنے جس دیش نے انہ دی نسل کشی کیتی ہے انہ تو اڈ ہون دا ادکار ملنا چاہی دا ہے اے یو اینو دا قنون ہے اے ساڑا نہیں اسی ادھرنو منعن خاطر اسی نسل کشی نو دنو دن جڑی اے دنیا تاک پچا رہے ہیں انہ اج دے دن چاہے اے ایسی یو اینو دے مجودہ قنوننا مطابق انہوں رکارڈ کرانا چاندہ ہے جمیں اسی انڈین پارلیمنٹ چا رکارڈ کر رہے ہیں دے بدقسمتی نال سکھ جڑے لوک نے آپ دے باستے بارلے ملکان دے تو جہاج پارکے آگے آم آدمی پارٹی باستے جے او سمرن جیسے ماننو سمجھ کے آجاندے تا ساڑا دائرہ نسل کشی نو لوکانو سمجھاندہ دائرہ ہور وجہ ناسی اسی پھر بھی کوشش کر دے رہاں گے انڈیا ویچ بھی سکھانو بینٹی کرانگے ہور بھی منوکھ وادی لوکانو میں ایک گلت آنوں تھے وہ چچا کہنا چاہاں ہور بھی منوکھ وادی میں تانو بجھ برتے آئے کہ جدو دلی قتلیام ہویا تک کیول دو بندیاں نے جڑی رپورٹس چھاپی ہے انہاں چو کوئی بھی سکھ دوں جو کوئی سکھ نہیں سکھا جنہاں نے نسل کشی تے اس وقت دی نسل کشی تے ایک دکومنٹڈ رپورٹس چھاپی ہے او کون سی او سی جسٹس تارکنڈے تے جسٹس کٹھاری دوشی کون ہور آر دا گلٹی اے انہاں نے رپورٹس چھاپی ہے اے دو گیر سکھانے اے درد محسوس کیتا منختہ دا انہاں نے بھی کہا اے بہت تکہ ہویا ہے اے کیبل سکھانا ہویا ہے تے اس اس طریقے ہویا ہے جو اپنا آج سنتیس سال تو کہہ رہے ہیں